بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نئے کیسز ہیں ان کی تعداد تین ہزار چھہ سو سٹھ سٹھ جو ہے وہ ہو چکی ہے یہ کیسز سامنے آئے ہیں اور ان سی او سی کے مطابق ایک روز میں مزید چوالیس اموات ملک بھر میں ہوئے ہیں جس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پنجاب کی ہے جس میں تیس افراد جان سے گئے ہیں کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے اور ناظرین یہ بڑی اس وقت الامنگ سیچوائشن ہے جس میں جو زیادہ رسک والے جو علاقے ہیں وہ پنجاب کے ہیں کی پی کے میں چھے اموات ہوئی ہیں سندھ میں ایک اسلام آباد میں چار اور آزاد کشمیر میں تین اموات ہوئی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اور اب تک کرونا سے جو مجموعی اموات کی تعداد ہے ملک میں تیرہ ہزار آٹھ سو تین تالیس ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بھی کوویٹ سے متاثر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے معمولی سمٹمز ہیں ان کو بھی اور خاتون اول بشرا بی بی کو بھی ہم امید گو ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان دونوں کو اللہ تعالی جلد مکمل سے حتیاب کرے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ان کی مصروفیات کی نویت ہے اور حساسیت ہے ابھی تو وہ آئیسولیشن میں ہی کارنٹین میں ہی وہ تمام کام جو ہیں انہوں نے جائی رکھے ہوئے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ملک وزیراعظم ہیں ان کے پر ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے سو جلد از جل اللہ تعالی ان کو صحت دے اور وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بہتر طریقے سے نبھا سکیں ناظرین موجودہ صورتحال میں اور جو رجحان ہے اس کا تائین کرنے کے لئے اس وقت ہم نے مدو کیا اپنے پروگرام میں چیئرمن پاکستان سائنس ان ٹیکنالوجی ٹاسک فورس ڈاکٹر اتاو رحمان صاحب اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہمیں سنجیدگی اور صورتحال کی سنگینی نظر آ رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ پنجاب سے ہو رہے ہیں سب سے پہلے تمہیں چاہوں گی کہ اس کی وجہ کیا ہے پنجاب میں آبادی کے تناسب کے حساب سے تعداد زیادہ ہے یا پھر اس کی کچھ اور وجہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے ہوا یہ ہے کہ جو پرطانیہ سے کچھ ویزٹرز آئے ہیں پنجاب میں اور ان کی وجہ سے جو پرونہ وائرس کے جو نئے قسم ہیں وہ تیزی سے پھیلی ہے یہ جو ویریئنٹ ہے یہ بی ون ون سیون کہلاتا ہے اور یہ ستر فیصد زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اس پرانے پرانے کورونا وائرس کے مقابلے میں تو اور یہ جو ہے یہ برطانیہ کے سادن انگلم میں بیچھا گیا تھا اپرانی ورائیٹی کو دبا لیا تھا تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ پرابر بی یہی لگتا ہے کہ یہ اس ویریئیشن کی وجہ ہے کہ جو صوبوں میں جو ڈیفرنس محسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب میں کچھ لوگ آئے ہیں برطانیہ سے وہ وائرس ادھر آیا ہے اور یہاں پہ پھر تیزی سے پہلا ہے اور اسی وجہ سے وہاں پہ یہ نمبر ہی بڑھ رہے ہیں اور ہمواد بھی بڑھ رہی ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ کرونا وائرس پہ تو مشہل نے سوال کیا اور آگے بھی آپ سے کرتے ہیں لیکن مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ منسٹر بنیں تو آپ بڑی فیوچرسٹک قسم کی پاکستانیوں کے لحاظ سے باتیں کیا کرتے تھے اور کہ نالج بیسٹ اکانومی ہونی چاہیے آسٹریہ ہنگری دیگر ممالک کا آپ حوالہ دیتے تھے کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی عبادی کے ساتھ لیکن اپنے علم کی بدعودت وہ کیسے کام کر رہے ہیں چاہے وہ میڈیسن کی فیلڈ ہو یا دیگر ریسرچ ایکٹیوٹیز ہوں ہمارا ہمساہیہ ملک بھارت ہے وہاں پہ ویکسین کی تیاری جاری ہے وہ پاکستان کو بھی انہوں نے انانس کیا چاہے وہ پلٹیکل گیمک ہی کیوں نہ ہو لیکن کسٹن ایز کہ اگر اس ویژن کے مطابق ہم چلتے رہتے پچھلے سترہ اٹھارہ سال جب آپ نے بات کہنی شروع کی تو آج ہم بڑی مختلف جگہ پہ کھڑے ہوتے اس وقت جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا اُس زمانے میں ایک پورا نیٹ ورک بھی فورنگ انیورسٹیز کا قائم کر رہا تھا جرمنی فرانس سویڈن آسٹریہ اٹلی چائنہ پورے ملک میں وہ سارا پروگرام جب حکومت بدلی سب ختم ہو گیا تھا لیکن اب الحمدللہ جو موجودہ حکومت میں پاکستان آسٹریہن یونیورسٹی جو ہے یہ ہریپور ہزارہ میں اب فانکشنل ہو گئی ہے جس میں نو فورنگ انیورسٹیز کولیبریٹ کر رہی ہیں اور اب سیانکورٹ میں بھی ایک نئی انیورسٹی اف انجننگ ان ایورجنگ ٹیکنالوجی بنانے جا رہے ہیں ہم اور اسی طرح اسلام آباد میں جو پی ایم ہاؤس کے پیچھے تو پروگرام اب دوبارہ شروع ہوا ہے اور ایک سو بیس عرب روپے کے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت مختلف سٹیجز میں ہیں کچھ منظور ہو چکے ہیں منظور ہو رہے ہیں نالج اکانومی کی طرف جس کے اندر نیو مٹیریلز ہیں نیکس جنریشن جنومکس ہیں انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی ہے آرڈیفشل انٹیلیجنس وغیرہ وغیرہ لیکن برکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں فوری طور پہ پاکستان کا پہلا وائرس ریسرچ کا سینٹر میں نے ہی کراچی انیورسٹی میں قائم کیا ہے یہ نیشنل انسٹیٹوٹ و وائرالوجی ہے یہ اور یہاں پہ کورونا وائرس اور کوویٹ کے اوپر بہت گہری تحقیق ہو رہی ہے اور ہمیں یہ وائرسز کے جو ان کی ویکسینز ہیں ان کی منیفیکچر کی طرف توجہ دینی چاہیے فوری طور پہ اب جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان جو ہے نہ صرف اپنے لیے بنا رہا ہے بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے جبکہ ہم جو ہیں مفروش حالت میں بیٹھے ہیں کیونکہ جو پشتی حکومتیں ہیں انہوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ اس ملک کی اصل دولت اس کی افرادی قوت ہے اور اگر ہم آگے بڑھنا ہے تو تعلیم سائنس ٹیکنالوجی اور جدت ترازی انویشن یہی آگے راستہ ہے تو اب جو ہے اب یہ پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے لے کے آگے بڑھے گی وائرس وائرالوجی کا رسرچ تو قائم ہو چکا ہے اور فوری طریقے سے آپریشنل ہے کراچی انیورسٹی میں اور یہ جو کرونا وائرس کی اوپر بھی جو کلنیکل ٹرائلز ہیں یہ میرے ہی ادارے میں جو سینو فارم ہیں جو امپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم جو ویکسین چائنہ سے اس کے کلنیکل ٹرائلز بھی ہمارے ہی ادارے میں کراچی انیورسٹی میں ہو رہے ہیں صحیح بڑا اچھا کیا شہزاد نے سوال کرکی کیونکہ سائنس ان ٹکنالوجی اور جو ریسرچ ہے اس کا تو ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے اور ہر شعبے سے تعلق ہے لیکن ظاہر ہے اس وقت ہم کوویڈ نائنٹین سے پورے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہم بڑا آزمائیں ہیں اور اس میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے بڑا اچھا اس کا جو ہے ڈیٹیل ہمیں جواب دیا کہ اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے ویکسینیشن پروسس ڈاکٹر صاحب وہ بھی اس وقت جاری ہے سو جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تیزی کی ضرورت ہے سو اس کے حوالے سے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں جی بالکل ویکسینز کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جس تعداد میں جس کونٹیٹی میں یہ مہیا ہوں گی اسی افطار سے آپ پھیلا سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں ویکسین ملک کے اندر تو کیونکہ کونٹیٹی لیمیٹڈ ہے اس وقت اور دنیا بھر سے ڈیمانڈ ہے تو کچھ ویکسینز پرائیوٹ سیکٹر بھی امپورٹ کرنا شروع کر رہا ہے لیکن ابھی بھی بہت پیچھے ہیں ہم ویکسینز کی ایڈمینسٹریشن میں کیونکہ مہیا نہیں ہو پا رہی ہیں ویکسینز کچھ دوست ملک چائنا نے تو دی ہیں ہمیں لیکن ان کی تعدادی بہت کم ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ 22 کروڑ افراد ہے تو ہم تو 15 20 25 لاکھ کے لیول پر اس وقت پہنچے ہیں جبکہ ہمیں کم از کم 15 کروڑ تک تو اگلے چار چھے مہینے میں پہنچنا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا چالنج اور بھی ہے کہ یہ اپنی صورت بدلتا جا رہا ہے یہ ویکسین وائرس جو ہے یہ سٹیٹک نہیں ہے اور میرے ہی ادارے میں ہم کراچی انیورسٹی میں اس کی جنیٹک سیکولز کر رہے ہیں ہر دو ہفتے بعد تو بہت ساری نئی نیوٹیشنز ہمیں ملی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا خطے کی گھنٹی ہے کیونکہ ابھی تک تو اس میں کوئی تین پرسنٹ کے لگ بگ اس میں خلاکت کا جو ریٹ ہے وہ تین پرسنٹ ہے لیکن یہ اگر میوٹیٹ کر جاتا ہے اور اس کی جو موٹیلیٹی ریٹ بڑھ جاتا ہے تو خدا نہ خاصتہ بہت بڑی خیامت بھی آ سکتی ہے سب سب تھوڑی سی وضاحت اگر آپ کائنلی کر دیجئے کہ کیا اس بات کا تائن ہو پایا ہے اب تک کہ جو ویکسینز ہیں جو اس وقت اویلیبل ہیں وہ جتنے بھی ویرینٹس ہیں اس وائرس کے ان سب کے لیے وہ موثر ہیں یا مختلف ویرینٹس کے لیے ابھی اس کے تحقیق ہو رہی ہے یا یہ بات سامنے آنا بھی باقی ہے کہ مختلف ویرینٹس کے لیے مختلف قسم کی ویکسینز چاہیے ہوں گی ابھی تک جو ویکسینز آئی ہیں وہ مختلف درجے کے حساب سے سیکسیسول ہے مختلف ویرینٹس کے لیے ہر ویرینٹ کے لیے ایکولی سیکسیسول نہیں ہیں کسی ویرینٹ میں نوے فیصد سیکسیسول ہیں کسی میں ساٹھ فیصد کسی میں ستر فیصد اور لیکن جن میں سیکسیسول نہیں بھی ہیں ان میں بھی ایک حد تک پروٹیکشن دیتی ہیں ہنڈر پسنٹ پروٹیکشن تو نہیں دیتی لیکن اموات اور بہت سیریز بیماریوں کو روکتی ہیں تو ابھی تک جتنی اشکال اس کے ہیں اس میں کافی حد تک یہ مفید ہیں یہ ویکسینز لیکن کس حد تک ہی رہتی ہیں کیونکہ یہ ایک موونگ سیناریو ہے چینجنگ سیناریو ہے کیونکہ وائرس کانسٹرکلی اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے اور آج کسی تین مہینے بعد چار مہینے بعد کون سا ویرینٹ ہوتا ہے کس حد تک ویکسین کی مفید ہوتی ہیں اور کیا یہ جو ویکسین آپ آج لگا رہے ہیں یہ ان نئے ویرینٹس کے خلاف بھی افیکٹیو ہوتی ہیں یا نہیں یہ بہت اہم سوالات ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے سائنس دانوں کے پاس ٹھیک ڈاکٹر صاحب اسی پہ نالج بیسٹ اکانومی کی آپ نے جیسے بات کیا بڑا اچھا ایکسپلین کیا ایسٹرا زینکا نے اکسفورڈ میں یہ جو انہوں نے اپنی ایک ویکسین ریسرچ کے بعد جو یہ انہوں نے اس کا یہ فارمولا تیار کیا اب اس کی ایک بڑی مقدار جو ہے وہ بھارت میں تیار ہو رہی ہے جیسے میں نے پہلے بھی ایک حوالہ دیا تو کیا یہ اور اس کی جو کاسٹ ہے جو خبریں اب محصول ہو رہی ہیں وہ چار ڈالر یا پانچ ڈالر کے قریب بنتی ہے لیکن ہم جو ویکسین امپورٹ کر رہے ہیں وہ یقیناً مہنگی ہے چاہے وہ چائنے سے آئے یا کسی اور ملک سے آئے تو کیا پاکستان میں جو ہماری فیرماسوٹیکل کامپنیز ہیں منفیکچررز ہیں چاہے نیہ کی مثال لے لیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کیا وہ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ ویکسین کی تیاری کریں اور ان سے کوئی کسی قسم کا ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر سستے دام ہو یہاں پہ ویکسین ملے اگر سرکاری طور پر نہیں تو پرائیویٹ لی بھی لوگ لگوائیں سے جی جب تک کہ ہم خود منفیکچر نہیں کریں گے جب تک یہ سستے دام ایویلیبل نہیں ہو سکتی بھارت میں جو اس وقت دو کپنیاں ہیں ایک سیرم لیمیٹیڈ ہے اور ایک بھارت بائیو ٹیک ہے جو بنا رہی ہیں ویکسینز اور وہ جو ہے بھارت گورنمنٹ کو کرونا ڈوزو سپلائی کر رہی ہیں تقریباً دو سو سے تین سو روپے کے رینج کے اندر اور یہ ایسٹرازینکا جو برطانیہ میں جو بن رہی ہے وہ بھی یورپ پہ جو سپلائی کی جا رہی ہے وہ تقریباً دو ڈالر سبا دو ڈالر اس کا ریٹ ہے یعنی کہ تین چار سو روپے میں جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں آٹھ ہزار دس ہزار کے ریٹ کے حساب سے اپورٹ کیا جا رہا ہے وجہ یہی ہے اس کی کہ ہم کیونکہ بنا نہیں رہے اور ہم پھلکل فورنرز کے ہاتھوں میں ہیں یا اپنی ان کمپنیز کے ہاتھ میں جو بھی اس میں پروفٹ کمائیں گی تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم جس دام میں بھی ملتی ہے اس کو منگائیں جب تک کہ ہم خود منیفیکچر نہیں کریں گے اور یہ منیفیکچر ہو سکتی ہیں یہاں پر لیکن اس کے لیے کافی انویسمنٹ کی ضرورت ہے پرائیوٹ کمپنیز کو آگے آنا پڑے گا حکومت کو مراد دینی پڑیں گی لانگ ٹرم ٹیکس آلڈیز دینے پڑیں گے ٹیکنالوجی حاصل کرنے پڑے گی کولیبریشن تو ایک ویژن ہونا چاہیے ایک سٹریٹیجی ہونی چاہیے جب ہی ایک نالوج ایکنومی کی طرف آپ جا سکتے ہیں دیکھیں سنگاپور چھوٹا سا ملک کوئی آبادی کراچی سے ایک چوتھائی اور تین سو سوہ تین سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہیں جبکہ ہم پچیس ارب ڈالر پر فسے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے وجہ وہی ہے کہ آج کلگتی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہو گئی ہے اب سے زیادہ اہمیت جو ہے انسانی وسائل کی ہے اور جب تک ہم تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف نہیں دیں گے جب تک آگے نہیں پڑیں گے تو میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت کو اس طرف راغم کروں کہ ہم ایک نیشنل ایڈوکیشن ایمرجنسی ڈیکلیئر کریں اور اس کے تحت ہم سب سے زیادہ زور جو ہے وہ تعلیم پہ دیں تاکہ ہم جو ہیں اس وقت کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے ہمارے تقریباً سرسٹھ سال عبادی سرسٹھ پرسنٹ عبادی تقریباً وہ تیس سال سے کم عمر کی ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے پاس نوجوانوں کی اور بچوں کی اور یہی موقع ہے ہم کے اس پر بڑی ضرور دست طریقے سے انویسٹ کر کے ایک نالیج ایکانومی کی طرف تیہی سے بڑھ سکے اور میرے خیال میں جتنی تیزی سے اور جتنے جلدی اس پر کام ہو اتنا بہتر ہے ڈوکٹ صاحب ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراف اوپر جا رہا ہے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کیا کوئی امکانات ہیں کہ یہ اپنی پیک پر کب تک جائے اور کب تک کم ہو تو موسم کی تبدیلی سے کیا اس کو جو ہے مشروط کیا جا رہا ہے ابھی تو خنکی ہے موسم میں درجہ حرارت بڑھتا ہے تو کیا کیسز کم ہونے کی کوئی توقع ہے جی بالکل میرے خیال سے نہیں ہے اس میں درجہ حرارت کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے جو دو بڑے فیکٹرز ہیں جس کے بڑھنے کے ایک تو اس کی وہ ورائیٹی جو بی ون ون سیون ہے جو کہ یہاں پر آگئی ہے جس میں آٹھ جگہ آپ ایک گیم دھما ہے یہ وائرس اور اس میں چھوٹی چھوٹی گھنیاں لگی ہوتی ہیں جس میں سپائک پروٹینز ہوتی ہیں خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں اور وہ آپ کے جسم کے آپ کے کھال کے اور آپ کے لنگس کے اس ریسپٹرز میں جا کے داخل ہوتے اور پھر اس کے بعد یہ وائرس جو ہے یہ اس میکنزم کو ٹیک آور کر لیتا ہے جو خلیے کا میکنزم ہے ریپلیکیشن کا تو یہ جو ہے وہاں پہ میوٹیشنز آگئی ہیں اس میں اب آٹھ میوٹیشنز اس جگہ پر آگئی ہیں جس جگہ سے یہ داخل ہوتا ہے ان سپائکز میں آگئی ہیں یہ سپائکیس پروٹین کہلاتی ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہوئی ہے کی وجہ سے ستر فیصد زیادہ یہ بڑھ گیا ہے تو ایک تو وجہ ہے یہ میوٹیشن کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتیاط کم کر دیتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں پوٹوکالز وغیرہ سکول کھل جاتے ہیں وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں عام سفر میں وہ احتیاط کم ہو جاتی ہے تو یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ویو پر ویو پر ویو آتی رہے گی ان دو وجہات کی وجہ سے ایک تو میوٹیشن کی وجہ سے اور کوئی دوائی نہیں ہے اس کے لیے ابھی تک کوئی میڈیسن نہیں ہے نئی میڈیسن جو ہیں اس کے بندے میں پانچ سے دس سال لگیں گے صرف یہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جو اگزسٹنگ عدویات ہیں تو اس کو ری پرپوزنگ آف ڈرکس کہتے ہیں جو دوسری بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں کینسر میں ہارڈ ڈیزیز میں آترائیٹس میں ان میں ڈھونڈا جا رہا ہے اب کچھ ڈرکس ایسے ملے ہیں جو کسی حد تک فائدہ مند ہیں کوئی کیور نہیں ہے تو یہ تو یہ راستہ ہے کہ ری پرپوزنگ آف ڈرکس جو موجودہ عدویات ہیں ان کو استعمال کر کے دیکھا جائے کہ کیا وہ اس وائرس کے خلاف کچھ بچاؤ کرتے ہیں یا نہیں اور دوسرا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ آپ اتنی بڑی تعداد میں لگا دیں کہ آپ کے ملک میں ستر اسی پرسنٹ لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں تاکہ اس کا پھیلاؤ پھر کم ہو جائے جیسی ویکسینیشن بڑے گی ویسے پھیلاؤ کم ہوگا جیسی پھیلاؤ کم ہوگا تو میوٹیشن کم ہوگی تو تیزا دے اونڈی ٹو پارٹس تیزیو ہے بیفوریو ٹھیک ٹھیک اچھا ڈرکس صاحب یہ کسی نے اگر ویکسین لگا لی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کرونا پروف ہو گیا جی نہیں اس کا مقصد یہ مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرونا اٹیک کرتا ہے اس کو اور اٹیک پھر بھی کر سکتا ہے تو اس کے جو سمٹمز ہیں وہ اتنے سیویر نہیں ہوں گے امواد کا چانس جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا پرائم میسٹر کو جو ابھی کرونا وائرس کی ویکسین جو ہے جو لگی ہے وہ تو بہت دیر سے لگی نا پہلے وہ تو بچاؤ کے لیے ہوتا ہے ان کو پہلے ہی انفیکشن ہو گیا تھا تو جسم میں انٹی باڈیز بننے میں تقریباً تین سے پانچ ہفتے لگتے ہیں اور دو ڈوزز کے بعد کہ آپ کے اندر قوت مدافعات پیدا ہو جائے کہ آپ ریجسٹ کر سکیں تو اگر آپ کو یہ ویکسین لگ بھی گئی ہے اور پورا پیریٹ بھی گزر گیا ہے چار پانچ ہفتے کا اس کے بعد بھی آپ کو کورونا وائرس ہو سکتا ہے لیکن اس کا اٹیک پھر مائل ہوگا اتنا سیویر نہیں ہوگا تو کافی حد تک بچاؤ ہو جاتا ہے لیکن ہنڈر پرزنٹ پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹن بات آپ نے کی ہے کہ اگر ویکسین لگی بھی ہے تو پھر وہ اتنا شدید نہیں ہوگا اگر کسی کو ہوگا بھی تو اس کے لیے ویکسینیشن کرانا وہ تو بہت ضروری ہے کسی طور پر بھی اس کو اگنور کرنا یا آوائیڈ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ نے ابھی کہا کہ لوگ ریلاکس ہو جاتے ہیں لوگ پروٹیکول یا ایسے پیز جو ان کو فالو نہیں کرتے اور یہ پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں ہے شاید ہیومن سائیکالوجی ایسی ہے کہ خوف جب ختم ہوتا ہے تو پھر لوگ ریلاکس ہو جاتے ہیں لیکن جو اس وقت اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے اس وقت کے صورتحال فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو سے اگر ہم کمپارزن کریں آپ کو لگتا ہے کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن سے چل جائے گی بات یا ہمیں مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا مزید سخت اقدامات لوگوں کو ایس او پیز کو فالو کر آنے کے لیے اٹھانے ہوں گے حکومت کو جی بلکل یہ روزانہ کی بنیاد کی اوپر مونٹرنگ ہو رہی ہے اور پانچ سے سات ہزار جگہیں ایسی ہیں ملک میں جو لوگ ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ لوگ ڈاؤن رکھا جائے اور کہاں سے اٹھایا جائے اس پہ ریپنڈ کرتا ہے کہ کتنی وہاں سے بیماری پیل رہی ہے اور یہ بہت اچھی پالیسی اور کامیاب پالیسی رہی ہے دنیا بھر میں اس پالیسی کو سراہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کے سنداز سے اس مشکل وقت سے ہم کافی حد تک بچے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں ہمارا ہیلتھ سسٹم تو بہت ہی کمزور ہے لیکن اگر آپ مغربی ممالک سے یورپ کے ممالک سے امریکہ سے مقابلہ کریں لیکن الحمدللہ ان کے مقابلے میں دس گناہ بیس گناہ پچاس گناہ سو گناہ بہتر رہی ہے سیچویشن ہمارے ہاں تو یہی ہمیں رکھنا پڑے گا لیکن اگر یہ زیادہ پھیلتا ہے تو شاید لوگ ڈاؤن میں بھی سختی کرنی پڑے اور جو آپ کے ٹریول ہیں بسوں میں جو سفر ہے ہواییاز کے اندر جو سفر ہیں ایک ایک سیٹ چھوڑ کے پہلے سفر ہو رہا تھا اسی طریقے سے دوبارہ آپ کو ایس او پیز نئے بنانے پڑے صحیح اچھا ایک اور چیز جو ہیلتھ سسٹم کی آپ نے بات کیا اس کے اوپر بوجھ ظاہر ہے بڑھ گیا ہے ہسپٹلز بھر رہے ہیں بیڈز کی کمی ہے سو یہ کپیسٹی بڑھانے کے لیے کیا کوئی اگر دمات ہو رہے ہیں اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے سوری کس چیز پہ دوبارہ کام ہو رہا ہے بتائیے گا دوبارہ ہیلتھ سسٹم کی میں بات کر رہی ہوں جس کے پر پیشل بڑھ رہا ہے ہسپٹلز کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ ظاہر ہے کم ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے جی بلکل یہ جو ہے اس پہ کانسٹرٹی کام ہو رہا ہے شروع سے کیپیسٹی کو بڑھایا جائے اور کافی حد تک ابھی تک ہم میٹ کر رہے ہیں کراچی میں اور سندھ میں تو صورتحال قدر بہتر ہے پنجاب میں کچھ ہسپٹلز فل ہو رہے ہیں لیکن امرجنسی کے لیے پوری تیار کیا ہے حکومت نے اوپن فیلز کے اندر بھی ہسپٹلز تیار کیے جا سکتے ہیں تو اس پہ پوری نظر ہے منٹی لیٹرز کی اویلیبیلٹی آکسیجن کی اویلیبیلٹی اس سب کے نظر ہے ابھی تک رحمد اللہ پچھلے ایک سال کے اندر دیکھا کہ معاملات بلکل کنٹرول میں رہے کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے تو یہی صورتحال آگے بھی ہمیں جاری رکھنی پڑے گی اور کانسٹلی جیسے جیسے ضرورت ہوگی اسی حساب سے ہمیں میڈیکل ایکوپنٹ بھی اور باقی سٹاپ بھی اسی حساب سے ہمیں انتظام کرتے رہنا ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر اتاون ایمان صاحب آپ کے وقت کے لیے ناظرین صورتحال آپ نے خود سنا اور سب سے بڑی ایکزامپل اس وقت ہمیں صاحب عزیر عظیر عمران خان صاحب جو خود متاثر ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کچھ نہیں ہے اور کوئی احتیاط نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف سے ہے یہ سب کچھ خودکشی حرام قرار دی گئی ہے اگر آپ احتیاط نہیں کرتے ماسٹ نہیں پہنتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کوویڈ نائنٹین وائرس کے حوالے کر رہے ہیں اور خودکشی کر رہے ہیں سو یہ نہ کیجئے احتیاط کیجئے ماسٹ پہنے سینیٹائزر کا استعمال کریں اشرت ضرورت ہے اور ویکسینیشن کے جو سلسلہ اس وقت جاری ہے اپنے بزرگوں کو جو سکسٹی پلاس ہیں ان کی اس وقت ویکسینیشن ہو رہی ہے سو ان کو ضرور لے کے جائیے ان کی ویکسینیشن کرائیے ہم امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو متاثر ہیں کوویڈ نائنٹین سے وہ سب جلدہ سلسل سہتیاب ہو ایک بریک لیتے ہیں نازن اگلے موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے اگلے موضوع کے ساتھ واپس آئیں گے دلکن دلکن سبزی دل ہے ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے پوچھ لو گزرے سالوں سے تاریخ یہ تم سے کہتے ہیں پاکستانی تھان لے جب مشکل مشکل کب رہتی ہے دشوار تھا کل اب روشن کل ہے ساتھ ہیں ہم تو کیا مشکل ہے کس کی ہمت رستاروں کے ہم خود رستہ بن جاتے ہیں پوچھ لو گزرے سالوں سے تاریخ یہ تم سے کہتی ہے پاکستانی تھان لے جب مشکل مشکل کب رہتی ہے نام بطن کی قسم اٹھا کر جب پرچم ہم لہراتے ہیں چیر کے دیکھو گے جو دل کو جل میں پاکستان لکھا ہے کس کی ہمت رستہ روکے ہم خود رستہ بن جاتے ہیں نام کا اس کے کلمہ پڑا ہے اس میں جئے ہیں اس میں جیا ہے ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے ایک ہے قوم ایک منزل ہے ناظرین ملک میں جو جس قسم کے واقعات درندگی کے واقعات ہم دیکھتے ہیں خواتین کے ساتھ ہوں یا بچوں کے ساتھ ہوں ان کی جتنی مضمت کی جائے اتنی کم ہے لیکن خاص طور پر جب سانیا ہے قصور سامنے آیا تو اس کے بعد شاید معاشرہ جو ہے وہ زیادہ سنسٹائز ہوا اس طرح کے واقعات اس طرح کے معاملات کو لے کر لیکن گزشتہ برس ایک ایسا گھناونا ایسا ناقابل برداشت اور تکلیف دے دل خراش واقعہ پیش آیا جس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اس قدر غم و غصے کا شکار تھا کہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے وہ واقعہ تھا موٹر ویپرز ذاتی کا واقعہ جس میں محسوم بچوں کے سامنے خاتون کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد حکومت نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس بات کا عظم کیا کہ جلد از جلد ان لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی اور ان کو عبرت کا نشانہ جو ہے نشان بنایا جائے گا اور پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بلاخر لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے اس کا فیصلہ سنایا اور جو دونوں مرکزی ملزمان تھے عابد ملحی اور شفقت علی ان کو ایک ایک بار پھانسی کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے ناظرین اس واقعے کے جو اثرات ہیں کیا اس کے بعد کوئی دورس جو ہے وہ اثرات واقعے ہوں گے قائم ہو سکیں گے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں کیا اس میں کمی آ سکے گی یا ہمیں اس کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہوگی اسی حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے اور ہم نے دعوت دی ہے بیرسٹر محمد علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے بیرسٹر صاحب پلیز کریکٹ می ایف آم رونگ کہ جب سے اس قسم کے واقعات ظاہر ہے ایز جورنلسٹ ہم دیکھتے اور کور کرتے میرے خیال میں سب سے کم وقت میں اس واقعے کے بعد جو ہے یہ سزا سنائی گئی ہے کیا اس واقعے کی جو نویت تھی وہ اور پھر جو پریشر جس طرح کا آیا معاشرے کی طرف سے وہ ایک وجہ تھی یہ واقعی حکومت جو ہے اس نے اس میں بہت زیادہ تیزی سے کام کیا ہے اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے جی دیکھیں اس میں جو آپ نے فیکٹرز بیان کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تمام فیکٹرز کا ہی رول بنتا ہے کہ ایک تو یہ واقعہ بہت ہی افسوسناک تھا جب میڈیا میں ریپورٹ ہوا تو تمام ملک میں اس کو بہت زیادہ تشہیر ہوئی جس کی وجہ سے ایک نفرت اور ایک عوامی رجی عمل جو ہے وہ پیدا ہوا غم و عصہ پیدا ہوا جس نے یقینی طور پر انتظامیہ پر اور خاص طور پر پولیس پر ایک اثر ڈالا دوسراکھ میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں بھی انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی تختیش بھی کروائی اس کو وہ تمام فوکس دیا گیا انویسٹیگیشن کو جو کہ اس طرح کے واقعات میں دینا چاہیے انویسٹیگیشن پر ہی مقدمات کا انحصار ہوتا ہے اور اگر انویسٹیگیشن تختیش جو ہے وہ صحیح طرح سے سائنٹیفک طریقے سے قانونی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کرد کی جائے تو نتائج جو ہیں وہ مقدمات میں مصبت آتے ہیں ادروائیز آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے اس میں زیادہ تر لوگ ملزمان بری ہو جاتے ہیں صرف اور صرف ناقص تختیش کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں تختیش کا میعار بھی یقینی طور پر جو ہے وہ قابل افتائش تھا پولیس نے اور مطالقہ اداروں نے تختیش بھی کی ملزمان کو گرفتار کیا ٹریس کیا اور ان کے سلاف جو ثبوت اور شواہد آئینی طریقہ کار قانونی طریقہ کار کے تحت درکار تھے وہ تمام پیش کیے عدالت میں یہ جو تقریباً چھ مہینے کے اندر مقدمے کی سماعت کا تعلق ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک خوش آئند سیولپمنٹ ہے اور اس کی بنیاجی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب تک ایسے مقدمات سالہ سال چلتے رہے ہیں اور اینڈ میں ہوتا یہ ہے کہ گواز وہ فارغ ہو جاتے تھے وہ ان کی آدم دستیابی ہو جاتی تھی اور ملزمان اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی ہو جاتے تھے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹائم فیسٹر ہے وہ بھی ایک اچھا اچھی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پرداری نظام میں اور مقدمات کی سماعت میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مقدمے کی آگے جو عدالتوں میں اپیل کا پروسس ہے اس میں کیا نامیں آتے ہیں مجھے امید ہے کہ ان ملزمان کل کی سزا جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی کیونکہ بعض وقت ہوتا یہ ہے میں شایل کے اس قسم کے مقدمات میں جو کاروائی ہوتی ہے اس کو اگزمپلری بھی بنانا چاہیے جیسے زینب کا قیس ہوا تھا قصور میں اس میں بھی ایکسپیڈیشن جسٹس ہوتی ہے اور بہت ایفیکٹیو طریقے سے پوری طور پر کاروائی کر دی گئی تھی اسی طرح اس کیس میں بھی یہ مثال سامنے آئی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایمپرومنٹ ہے کرمینل جسٹس سسٹم میں لیکن اب اس میں صرف ایک جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ آلہ جو عدالتے ہیں وہ جب اپیل میں سماعت کریں گی تو کیا ان کو کوئی نقائص نظر آکے ہیں یا کوئی نقائص رہے ہیں وہ نکالیں گے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بھی دینا ممکن نہیں ہوگا اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ اچھی دیگلکمنٹ ہے بیرسل صاحب آپ نے زینب کیس کا حوالہ دیا اور یہ والا کیس اگر دونوں کیسز کو میڈیا میں اتنی پذیر آئی نہ ملتی تو آپ کے خیال میں کہ کیا یہ اسی مہارت کے ساتھ اور جلدی یہ ختم ہو سکتے تھے یا نہیں لیکن شہداد ایک بات تو تیہ ہے کہ مقدمات اس طرح کے جنائم بھی ہوتے ہیں مقدمات بھی درج ہوتے ہیں پولیس تفریش بھی کرتی ہے لیکن کیونکہ وہ میڈیا کے فوکس سے اگر ہٹے ہوئے ہوں تو ان پر وہ توجہ نہیں دی جاتی جو میڈیا کی وجہ سے ہائی لائٹ شدہ کیسز کو دی جا رہی ہے آج کل اور یہ صرف ہمارے ملک میں ہی یہ ایشو نہیں ہے یہ پوری دنیا کا ایک کرمنل جسٹس سسٹم میں خاص طور پر اس فیکٹر کو اور اس ڈیولپمنٹ کو نوٹ کیا گیا ہے اسی لیے بعض کیسز میں عدالتیں جو ہیں وہ یہ شرائط آئیت کرتی ہیں اور قوانین میں بھی یہ پابندیاں ہیں کہ بعض مقدمات میں تشہیر کا جو فیکٹر ہے اس کو کم رکھنا چاہیے تاکہ مقدمے کی سماعت پر اثر انداز نہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک مصبت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میڈیا پر اب یہ مقدمات اور اس طرح کے جرائم ان کی تشہیر ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پولیس پر بھی اور تفریشی داروں پر اثر ضرور پڑتا ہے کہ وہ ایکسپیڈیشیسلی اس کو انیویسٹیگیٹ کریں لیکن اس کا ایک منفی پیدو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات میڈیا کی پبلیسٹی ہے اس سے بچنے کے لیے اور پریشر میں آ کر بعض اوقات بے گناہ لوگوں کو پیڈیڈ ایویڈنس کے ذریعے بے پسانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے میں کسی پرٹیکور مقدمے کی بات کرنا لیکن باہر دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات پولیس پریشر میں آ کر ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح سے ڈیولپ کرتی ہے کہ بعض اوقات بے گناہ لوگ بھی اس کے دارے میں آ جائے ہیں ایک سوال آرمشل آپ کی اجازت سے بیرسل صاحب آپ خود بھی وکیل ہیں نے بھی میچ ہو گیا لیکن باوجود اس کے کہ اس کو عدالت نے سزا دی اس کے پاس اپیل کا حق ہے اور جیسے جن فورمز کا آپ نے ذکر کیا تو حیثیت وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی وکیل ان کو ریپرزنٹ کر سکتا ہے کہ اپنی ایک آپ کی اندر بھی ایک اخلاقی جنگ چلتی ہے وکیل کی اگرچہ اس کا حق تو ہے لیکن وہ حق کیسے دیا جائے کہ جبکہ یہ ایسا کیس ہے کہ کنفیشن بھی سامنے احسازہ بھی ہو چکی دیکھیں اس میں یہ ایک لیگل موریلیٹی کا اور ایتھکس کا سوال ہے جو آپ نے کیا دنیا بھی طور پر تو یہ ایک مسلمہ قانونی اصول ہے اور تمام بین الاقوامی قوانین میں بھی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اسلام میں بھی اس اصول کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر ملزم جب تک اس پر الزام ثابت نہ ہو جائے اس کو بے گناہ تصور کیا جائے اور الزام کا ثابت ہونا جو ہے وہ تھوست شواہد اور ثبوت کی روشنی میں جو ہے اس کا ایویڈنس اس لیول کا ہو کریڈبل ہو اور سٹینڈرڈ اس کا اتنا ہائی ہو کہ اس کی کنفیشن انشور ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے جرمت دیا ہے تو تب ہی آپ اس کو مجرم تصور کر سکتے ہیں تو اس لیے جب تک وہ ملزم ہوتا ہے اس کو صفائی میں اپنی بات کرنے کا یا خود ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے حق تو ہے اور یہی پیشہ وقالت میں یہ اصول سامنے آتا ہے کہ بعض وقت آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے اس نے انکیا ہے لیکن پھر بھی اس کا بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کو فیل ترائل کا وہ دیا جائے موقع دیا جائے اور اس کی حوالے سے اس کی جو صفائی میں اور دفاع میں جو دلائل ہوں وہ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں تک اس کیس کا تعلق ہے اس میں میں ایک بات بتاؤں شہزاد میری اپنی رائی یہ ہے کہ اس کیس میں کنوکشن کی جو بنیاد ہے وہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے یعنی ایک دی اے جو ملزمان کا لیا گیا ہوگا وہ انہوں نے وہ دیسنٹی میچ ہوا ہوگا اور ایک دو کنوکشن کی بنیاد ہوگا ہے اس کے علاوہ جو ٹیلی فون کالز اور جو خاتون کے فون سے جو کالز پریس ہوئیں اور جو جو ٹیلیکوم ڈیٹا ہے اس کو لنک کیا گیا ہوگا ان کی موجودگی کو وہاں ثابت کرنے کے لیے تو اگر آپ ملزم کی موجودگی ثابت کرنے ہیں اس مقام پر اور اس کے بعد جو ہیں وہ خاتون نے بھی ان کو ریکنائز کیا یہ تپورٹ ہوا ہے کہ اس نے بھی شنافت میں ان کو ریکنائز کیا کہ یہی لوگ تھے تو میرے خال میں اس کے بعد یہ ایک کلیر کٹ کیس بن جاتا ہے کنوکشن کے لیے میرے خال میں جو ایک آپ کو beyond a reasonable doubt جو آپ کو ایک level of evidence چاہیے standard of evidence چاہیے میرے خال میں اس میں موجود تھا اور اس لیے ان کو سزا ہوئی لیکن یہ ایک سوال ضرور ہے اور ہر وکیل کے پاس یہ اختیار اور حق ہوتا ہے کہ وہ اگر نہ چاہے یا اپنی ضمیر کے مطابق وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں اس ملزم میں تکانی نہیں کرنا چاہتا تو وہ یقینی طور پر اس سے انکار کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف ملزم کا بھی یہ حق ہے کہ اس کو بہترین دفاعی ٹیم جو ہے اس کے disposal پہ ہو تاکہ اس کو بھی fair trial کا حق مل سکے جو کہ ہمارے آئین میں دنیا دین سانی آگا بلکل ٹھیک اچھا بیرستر صاحب جب بھی اس طرح کا واقعات سامنے آتے ہیں چاہے وہ قصور کا واقعہ ہو یا یہ والا واقعہ ہو تو عمام کی طرف سے جو مطالبہ ہوتا ہے وہ عبرتنات سزا دینے کا یا نشان عبرت بنا دینے کا ہوتا ہے اور ظاہر عدالتوں نے قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو اس مرتبہ بھی ہوا آپ کو لگتے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی مثال قائم کر سکے گا یا پھر دنیا میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں جیسے ایران میں سرعام فانسی جو ہے وہ دی گئی ہے اس طرح کے معاملات کے اوپر چائنہ میں کیسٹریشن جو ہے اس کی سزا جس کا وزیراعظم بھی ذکر کر چکے اس سے پہلے تو کیا اس قسم کے آپشنز کی طرف بھی جایا جا سکتا تھا یا جایا جانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان مقدمات کا فیصلہ بروقت ہو اور مقدمات کے فیصلے سے پہلے تفتیش جو ہے وہ ایک امپارشل انداز میں سائنسی انداز میں ماہرانہ انداز میں کی جائے تو اس طرح کے تمام جرائم کا فلا قامہ کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا ہوتا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جا ہے اگر ہم کچھ کیسز ایسے کر لیں اپنے اپنی کرمینل جسٹس سسٹم میں اتنی اصلاحات کر جائیں اور کر پائیں اور جس کی طرف میرے خیال میں پیش قدمی یا جو ہے ڈیولپمنٹ جاری ہے تو اگر وہ ہم انشور کر لیتے تو میرے خیال میں آپ کو اس طرح کی سزائیں دینے کی ضرورت ہی نا پیش آئے جس طرح کے ایران یا سرعام سزائے موت کی بات کی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کا جسٹس سسٹم پر اعتماد جو ہے وہ اس کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے جب مقدمات طویل ہو جاتے ہیں اور توالت اس کیار کر جاتے ہیں اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلتا اس مجرم کے ساتھ ہوا کیا تو اس وقت یہ ادم اعتماد کی وجہ سے یہ مثالیں دی جاتی ہیں اور جو جو پرداری نظام ہے دیکھیں پینالوجی ایک سائنس ہے اب جو سزائیں دینے کی جو جو ڈسپلن ہے اس میں یہ ایک اصول بھی ہے کہ بات سزائیں جو ہیں وہ ڈیٹرنٹ ویلی ان کی ہونی چاہیے یعنی ان کی شکل اور نویت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ گھبراد ہیں اور باقی لوگ اس طرح کے اقدامات نہ کریں لیکن دوسری طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ممالک بھی جن میں ڈیٹرنٹ کے طور پر سخت قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں یا سریعام سزائیں دی جاتی ہیں وہاں پر جرائم کے ریشو پر اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا کمی نہیں آتی تو کیونکہ اس کے سوشل اور ایکنومک سیپٹرز بھی ہوتے ہیں جرائم کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا لیکن اگر آپ مقدمات کا فیسرہ وقت سے کر سکیں تو یہ جو کنفیڈنس لیول ہے اعتماد کا یہ پڑ جائے گا ٹھیک ہے اچھا بینستر صاحب جو موجودہ قوانین ہیں ریپ کیسز کے حوالے سے وہ آپ کافی سمجھتے ہیں وہ موثر ہیں یا اس میں شفافیت کو اور تیز ترین انصاف پر عام کرنے کے لئے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ترمیم کی ضرورت ہے یا نئی قانون سازی جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے دیکھیں میں تو بلکل واضح طور پر اس کا جواب یہ دوں گا کہ قوانین میں بلکل اصلاح کی ضرورت ہے خاص طور پر غیت یہ ایک ایسا گھناونا جرمد ہے جس میں جو وکٹم ہوتا ہے عموماً وہی بعد میں قانون کے پریشر کبھی اور مانچرے کی طرف سے بھی جو ہے وہ جو دباؤ آتا ہے اس کا شکار ہوتا ہے مجرم کو اتنی سزا نہیں ملتی جس میں وکٹم کو ملتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے اور اس میں سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے سزا موت اگر اس میں وہ کی جاتی ہے سجیسٹ کی جاتی ہے تو میں اس کی حمایت بھی کروں گا اور میں نے سینٹ کے فلور پر بھی اس کی حمایت کی ہے کہ اس میں سخت ترین سزا جو ہے وہ دیکھ پینلٹی کی ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ وکٹم پروٹیکشن بہت اہم ہے ہمارے قوانین میں وکٹم کو پروٹیکشن نہیں جاتی اس کو سیکرسی نہیں ہوتی وہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں اور سائنٹیفک ایویڈنس کا استعمال اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کئی بڑے بڑے اداروں نے اس بات پر ریسٹرچ کی تھی اور یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ حدود کیسز میں خواتین جو کہ جنسی زیادتی کا شکار ہوگی تھی آلٹیمیٹلی ان کو ہی سزا بگتنی پڑ جاتی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ملزم کو جو ریپ جو پرپرٹیکٹر ہوتا تھا اس کی ایڈنٹیٹی کور ہو جاتی تھی اور جو وکٹم ہے اس کی ایڈنٹیٹی ایکسپوز ہوتی تھی تو سزا اس کو بگتنی پڑ تھی جو کہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ظلم تھا بلکہ انسانی حقوق کی بنیاد انسانی حقوق کی بامالی کے ایک بتریل مثال بھی تھی کہ بندہ جو وکٹم ہو وہی سزا بھی بگتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں فرداری سسٹم میں اور تازیری کمانین میں اس کا بالکل جو ہے اصلاح کی گنگائش ہے اور اس کے لیے کچھ ادارے اور کچھ ہماری کمیٹیز پارلیمنٹ کی کام بھی کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیفینٹلی اصلاح ہونی چاہیے اور خاص طور پر یہ جو ریپ کے بعد جو بچوں کے ساتھ جو سیکشوال اصول کے کیسز ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ فوکس کی ضرورت ہے کہ ان میں بھی قانون میں اصلاح کی جائے ٹھیک ہے ایک اور چیز میں صرف آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گی پارسٹر صاحب کہ کیا ظاہر ہے آپ اتحادی بھی حکومت کے جتنی تیزی سے اور جتنے تواتر سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں چاہے بچوں کے خلاف ہوں خواتین کے حوالے سے ہوں کیا کوئی کمیٹی نہیں اس کے پر بننی چاہیے جو میڈیا کا کردار ہے وینس کا یا سکولوں کے اندر یا اپنے والدین کی حد تک بچوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے مل مل آ کر کمیٹی کوئی بنے اور اس کے پر کام ہو ہم تو آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا آپ اس کو انیشیئٹ کریں گے دیکھیں میشیل یہ تو خیر بڑا ریلیونٹ آپ نے سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ترتشتے چند سالوں کی پروسیڈنگز پارلیمنٹ کی اٹھا کے دیکھیں تو سینٹ کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی کمیٹیوں میں اس بات پر بات چیت ہوئی ہے اور یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک دل آیا تھا جس کو زینب الیلرٹ جی برکتے ہیں وہ بھی اسی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں آیا تھا اس پر تمام پارٹیز نے اگری کیا اور پھر وہ ایک سسٹم جو ہے وہ انٹڈیوز کیا گیا قانون میں کہ فوری طور پر اگر کوئی بچہ جو ہے وہ غائب ہو اس کو اغواہ کر لیا جائے یا اغواہ کے شک ہو تو اس کی ایف آئی آر بھی درج کی جائے اور فوری طور پر ایک نیٹورک کے ذریعے تمام ملک میں جو ہے اس کو الیرٹ دیا جائے اور اس میں سوشل میڈیا کا بھی اور جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ دیا گیا تھا ان کو اسی طرح باقی جو قوانین کے حوالے سے میڈیا کے اندر اویرنس کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں مجھے بھی ہم نے پی ٹی اے کو بھی اس میں انگیج کیا تھا کہ وہ ٹیلیکام جو ادارے ہیں اور اس کے علاوہ جو پیمرہ ہے ان کو بھی کہ وہ اس سلسل میں کام کریں تو میرے خال میں کام تو ہو رہا ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کام کی رفتار جو ہے وہ سلو ہے کیونکہ دیگر چیزوں کی ورے سے اس کے توجہ ہٹ جاتی ہے میرے خال میں اس کو بہت پرائیورٹی پر لینا چاہیے اور ایسے بچوں کو بھی خاص طور پر جو ان کی افاظت ہے اس کے حوالے سے عزیر نے آدائی کی مہم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ چلانی چاہیے اور اس کے علاوہ جو وکمز ہیں پر ان کی پروٹیکشن بھی اور یہ تمام چیزیں میڈیا کے ذریعے ہی ہو سکتے میرے خال میں اس کے توجہ کی ضرورت ہے اور کام کو مزید ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے بہت شکریہ بیسٹر محمد علی صاحب آپ کے وقت کے لیے شہزاد پولیس یا جو معاشرے کا رویہ اس طرح کی کیسز میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے ظاہر ہے اس طرح کے واقعات میں کوئی گوات ہوتا نہیں ہے ظاہر ہے اس طرح کے واقعات جس طریقے سے ہوتے ہیں تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی میرے خالی میں اتنی کوشش ہونی چاہیے اور اس میں جو میڈیا کا رول ہے شاید مزید فعل کرنے کی ضرورت ہے اور سلیبس کے اندر جو اویرنس کی میں بات کر رہی تھی بیسٹر صاحب سے بھی سلیبس کے اندر بھی سکولوں کے اندر بھی تیچرز کے ذریعے پھر والدین کو بھی زیادہ اس حوالے سے سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے پچھلے چھ سالوں میں پاکستان میں بائیس ہزار ریپ کے کیسز ریپورٹ ہوئے اور پولیس کے مطابق یہ تعداد جو ریپورٹڈ کیسز اور اوریجنل کیسز میں دس فیصد بہت سارے جو ریپورٹ نہیں ہوتے صرف دس فیصد جو تحقیقات دارے کہتے ہیں اور یقین کہ جو بائیس ہزار ریپورٹ ہوئے اس میں سے صرف ایٹی یعنی کہ ستر یا اسی کے قریب جو ملزمان ہے ان کو سزا ہوئی پوائنٹ تری پرسن یعنی ایک پرسن سے بھی کم کنوکشن ریٹ اس کا وہی میں جو سوال بیرستر صاحب سے کر رہا تھا ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کیسز ہیں تو ریپورٹ کیسے ہو وکٹم نہیں کہا جائے بلکہ کچھ اور اس کے لیے الفاظ استعمال کرنے چاہیے ان کو انکاریج کیا جائے کہ ضرور ریپورٹ کریں اور اس کی تشیر یقینا نہیں ہونی چاہیے اور لیکن کنوکشن ریٹ یہ کیس تو بہت میڈیا میں ہائیلائٹ ہو گیا ہے اس جیسے چھ مہینے میں اس کا فیصلہ آیا ورنہ ہم پر نظر کریں جو گلی محلوں میں جس طرح کے آئے روز واقعہ بائیس ہزار میں سے صرف اسی افراد کو اگر سزا ملے گی تو کیا حال ہوگا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے لئے بڑا ضروری ہے ایک تو آویننس دوسرا قانون میں اگر ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ کی جائے نئے قوانین بنانے کی ضرورت ہے تو وہ بنائے جائیں اور اس پر جتنی تیزی سے اور جتنی زیادہ سنجیتی کے ساتھ کام ہوگا اتنا ضروری ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں گزرے سالوں سے تاریخیتوں سے کہتی ہے پاکستانی ٹھانے جب مشکل مشکل کب رہتی ہے ایک ہے کام اور ایک منزل دھڑکا دھڑکا نیسوس یہ دل ایک ہے کام اور ایک منزل جنود سے اور عشق سے فلتی ہے آزادی گرارداد ہے لاہور کی منزولی کے صرف سات سال کی مختصر عرصے میں ہنیا کے نقشے پر نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کے نام سے ایک ملک مارجزہ وزود میں آیا انہیں سو چارے سے لے کر انہیں سو سنتالس تک کانگریس اور ہندووں نے قراردادے لاہور کی خلاف بڑھا شور مچایا لیکن بریسیگیر کے مسلمانوں نے کسی بھی قسم کے منفی پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر الہیدہ مسلم ریاست پاکستان کو ہی اپنا نصب لیند بنایا مسلمانہ نے ہند کے قیام پاکستان کے مطالبے میں وقت کے ساتھ ساتھ اتنی شدت آتی چلی گئی کہ بچے بچے کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ تھا بڑھ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان نامور تاریخ دان الویرونی نے صدیوں پہلے کہا تھا ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے قطن مختلف ہیں اور انہیں دور سے بھی باسانی پہچانا جا سکتا ہے یہی وجہ دے کہ جوجو مسلمانوں پر ہندووں کے ازائم اور ذہنیت کھلتی گئی مسلمانوں میں ایک الہدہ وطن کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا چلا گیا قرارداد پاکستان کے اسی سال گزرنے کے بعد بھی بھارت میں مسلمانوں سمیت ہر اقلیت پر روزانہ توڑے جانے والے ظلم و ستم دنیا پر یہ حقیقت آشکار کر رہے ہیں کہ کیوں قادی عظم حمد علی جنہ اور اس وقت کی مسلم قیادت الہدہ وطن کے مطالبے کے حق میں تھی عمران منصب خان پاکستان ٹیلیوی نیوز اسلام آباد ناظرین تعمیراتی شعبے کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر اسے جوڑی جو بڑی سنتیں ہیں ان کی پیداوار میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے جو بڑی خوش آئند بات ہے اس میں گزشتہ کچھ عرصے میں وزیراعظم کی طرف سے جو انسینٹیوز دیئے گئے ہیں اس انڈسٹری کے لیے وہ بڑے ظاہر ہیں ان کا رول ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سی مرات خاص طور پر جو کمزور طبقے کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے جس طرح سے کرزے بینکس کے طرف سے فراہم کیے گئے اور دیگر جو مرات دی گئیں اب اس میں اضافہ کیا گیا اسی مقصد کے لیے تین لاکھ روپے کی سبسجی کی منظوری جو ہے وہ دی گئی وزیراعظم کے ویجن کے مطابق جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کو قومی معیشت کی بحالی کے لیے انجن کے طور پر کس طرح سے بروے کار لائے جا سکتا ہے اور یہ کتنا زبردست رول پلے کر سکتا ہے آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور اس وقت ہمیں جوئن کر رہے ہیں سردار تاہیر محمود صاحب سردار پاکستان فیڈریشن آف ریالیٹرز اس وقت محسط موجود ہے بہت شکریہ ہے تاہیر محمود صاحب آپ کے وقت کے لیے تاہیر صاحب بڑا دیرینہ مطالبہ جو بار بار کیا جایا تھا کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کی طرف سے ریال سٹیٹ سے وابستہ لوگوں کی طرف سے جو ٹیکسز کی بھرمار رہی ہے گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا جس کی وجہ سے بڑا اگنور بھی ہوا یہ شعبہ اور اب جو مراد دی گئے یہ حکومت کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی تیزی سے اس میں ہم بہتری دیکھ رہے ہیں یہ آگے جا کے ایک انجن کے طور پر پاکستان کی مئیشن میں رول پلے کرے گا بلکل آپ نے دیکھ کہا تو تاؤزن سکیز کے پاس جو گین ٹیکس کا رجیم آیا اس کے بعد عملی طور کے اوپر تو اگر سکرکشن کی دسٹری ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں 75% کی وقت وہ ہاتم ہو گیا دسٹری ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی اور اس سے ہم نے اس میں بڑی ایفٹ کی اب پایمیسر صاحب جب سے پایمیسر کا کنسکشن کا پیکج آیا تو اس کے بعد سے الحمدللہ اس انڈسٹری کے اندر ایک آپ کے سمجھے کہ ایسی کیفیت ہے کہ رات اور دن میں آپ بہتری دیکھتے ہیں ہر وقت آپ کو یہ چیز نہ صرف یہ کہ اس انڈسٹری کا بیسیکلی ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے کنسکشن کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ بڑی ساٹھ سے ستر اور انڈسٹریز ہیں جو کہ جب کنسکشن کا کام چلتا ہے تو اس کے ساتھ پورو انڈسٹریز بھی گروہ کرنی ہے مصدور کو کام ملتا ہے سکیس انڈسٹری ہے سرامکس ہے بغضی بھی ساٹھ سے ستر انڈسٹریز سردار صاحب بہت کی کمی کی بجا سے ایک سوال جلدی سے وہ یہ کہ کیا اس سیکٹر میں اوورسیز پاکستانیوں کی دلچسپی ان سارے انسینٹیف کے بعد بڑی ہے یا نہیں اور وہ کیسے اس کو سرکل میں لائیں گے کیونکہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ڈیڈ انویسمنٹ ہو جاتی ہے کہ پلوٹ خرید دیا دس سال بعد بیج دیا دیکھئے اوورسیز پاکستانیوں نے سب سے زیادہ اس لیلسکیپ پیسہ دیکھئے کوئی انڈسٹری ایک باہر بیٹھا ہوا اوورسیز پاکستانیوں نہیں لگا سکتا لیکن یہاں وہ اپنا پلوٹ خرید کے اپنا گھر ضرور بنا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے یہاں پہ گیشمار پیسہ بھیجا وہاں پہ ان کو کووڈ کی وجہ سے جو ریسٹرکشن تھی اور گورنمنٹس نے ان کو سپورٹ کیا ان کو آسان قلدے فرام کیے وہ جو پیسہ تھا وہ بھی پاکستان کی اندر ٹرانسٹر ہوا اور اس کی وجہ سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو اوورسیز کا کلائنٹ تھا کلائنٹ تھا اس نے بہت زیادہ دلکسپی لی اور بہت زیادہ بائن کی اس وجہ سے ایک آپ کو اس میں مصبت تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان دونوں کی دلچسپی بڑی ہے پرانسٹال کی ایکسپنسز کم ہوئے ہیں ٹیکسز کم ہوئے ہیں اس کے علاوہ مراد ایک جو فیر فیکٹر تھا وہ کم ہوا ہے تو کیپل وان کی وجہ سے لوگوں سے آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا چونکہ یہاں پر زیادہ تر ستر ساہت کے ہمارے پاس جو دین تھا اس میں ٹیکسز کا کلچر نہیں تھا تو اب اس میں داکومنٹیڈ اکانومی زیادہ نہیں ہے تو اب آسطہ آسطہ کیونکہ ہم داکومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی ایسی ایسی پرانسٹال صاحب نے اس پیکج کے اندر جب لوگوں کو یہ کانفیٹنس دیا کہ آپ سے فرس باہر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو آپ کا سورس کیا ہے بلڈر ڈیویلیپر سے نہیں پوچھا جائے گا تو اس کی وجہ سے اوورال ایک پرسپشن اتنا زبردست بن جا ہے کہ یہاں بائنگ چلنگ بھی نئے پروجیکٹس بھی پائپلائن کے اندر ہیں بہت سارے بنوے ہیں بہت سارے اور اس وقت پائپلائن کے اندر ہیں صرف ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر جو ہمارے جو دیویلیپنٹ آثارٹیز ہیں وہ وقت کے اوپر لوگوں کو این او سیز دیں تو یہ یہ ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے پرائنسیسر کا ویژن اور اس میں آپ جل سے جل کانٹسکشن کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے دیفنیٹی یہ انجن کا رول پلے کرے گی اور اس سے الائیڈ تمام اندرسٹریز بہت شکریہ سردار تاہین محمود صاحب آپ کے وقت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ حکومت تو ایک طرف مراد دے رہی ہے ٹیکسز میں چھوٹ دے رہی ہے نرمی کی جا رہی ہے لیکن اس شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے کم از کم ٹیکس کی ادائیگیاں جو ہیں ان کو ضروری بنایا جائے ناظرین پروگرام کا وقت چکے ختم ہو رہا ہے یہاں پہ مرشل بخاری شہزاد رزا کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اپنے بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ